جب انگریزی پڑھی نہیں جاتی تو انگریزی میں اخبار چھاب دیکھی ہوا ہے سکندر انکل آپ کو تاریخ کا پتہ ہے کونسی تاریخ آج کی تاریخ آج کی تاریخ نہیں ہوتی گنچو تاریخ ہمیشہ کل کی ہوتی ہے آپ زندگی کے پہلے انسان ہیں جسے تاریخ کا نہیں پتہ اے تاریخ یہ بہت قسم کی ہے ایک ہے پاکستان کی تاریخ ایک ہے دنیا کی تاریخ ایک ہے تاریخ پہ تاریخ تمہیں کون سی تاریخ چاہیے آپ پہتی بڑے تاریخ دانوں احمق خان ہے اے اے تم میرے ساتھ بتویزی کر رہا ہے میں آپ سے آج کی ڈیٹ کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں آپ مجھے دنیا کی تاریخ بتا رہے ہیں اے مجھے کیا پتا بھئی آج تیری کس کے ساتھ ڈیٹ ہے ڈیٹ مطلب تاریخ دن مہینہ تاریخ اوہ اچھا وہ تاریخ اے جاہل انسان کو ہسٹری کا کیا پتا آپ کی ہسٹری کا مجھے اچھی طرح پتا ہے جب آپ شہر میں آئے تھے نینے تو اس وقت آپ پائپ میں پردہ لگا کے رہتے تھے اور اس وقت شہر بھی نیا نیا تعمیر ہو رہا تھا اے سکندر کو جانتے ہو نا تم ہاں جی جس نے تو آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور ایک آپ ہے آپ سے تو عورتوں سے لڑا نہیں آتا ماما سے ہار جاتے ہیں آپ سکندر کبھی نہیں ہارتا دو دفعہ ہاتھ چلالیں آپ کے نقصیت پھوٹ جاتی ہے اے کونچو آئی پندرہ تاریخ ہے اچھا پندرہ تاریخ آج ہے اس کا مطلب پرائز باؤنڈ کر زلطہ آج نکل لائے میں ماما کو متاتا ہوں جا کے اے 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 یہ تھوڑے سے پرائز باؤنڈ تو میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں اے چال لو سکندرہ تو ہی چیک کر شاید تیرا کوئی پرائز باؤنڈ ہی نکل لائے اللہ خیر کر دے اے 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 ماما ماما آج پندرہ تاریخ ہے پندرہ تاریخ او پھر تو تمہارا مہانہ غسل دیو ہو جاتا ہے جا کے کر لو میں روزانہ دھاتا ہوں ماما بٹا لگتا تو نہیں دیکھ کر تمہیں آج پندرہ تاریخ ہے پرائز باؤنڈ کی کور اندازی ہونی ہے ارے میں تو بھول گئی تھی اب بتائیں کون بے مکوپ ایمک اور کس کا دماغ کا مزور ہے بتائیں بات بات زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں آج سب سے بڑا انام پانچ کروڑ دوپیکہ ہے اگر میرے پانچ کروڑ نکل آئے تو پھر وہ تو آپ نے مجھے ہی دے دینے ہیں تمہیں کیوں دو آپ تو بڑے ہو گئی ہیں کبھی بھی گر کے بکھر سکتی ہیں آپ پانچ کروڑ کا کیا کریں گی اور تم کیا کرو گے شادی کروں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ پوری دنیا گھومنے نکل جاؤں گا اور وہاں پہ اس کو دفنا دوں گا اور واپس آ جاؤں گا I don't know پھوش میاؤ میں زندہ ہوں ابھی میرے پاس پانچ کروڑ کی پوری پلاننگ موجود ہے تو پھر آپ کیا کریں گی پانچ کروڑ کا یہ گھر خریدوں گی اور سب سے پہلے سکندر اس کی بیٹی کو اٹھا کر مار پھیکو بیٹی کو نہیں تم چپ چپ جاؤ اپنا موبائل لے کر آؤ چلو ماما آپ بھی جلدی کریں جا کے بانڈز لے کر آئے جلدے ہاں لیکس گو 1 ڈبل ڈی 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 ڈ نہیں پاپا اس سیریز کا تو کوئی بھی نمبر نہیں ہے اچھی طرح کیا کرنا پوتری پاپا اچھی طرح چاہی کیا میں نے چھا لیکن یہ دوسری سیری کیا کر یہ ہے ہی اپنا بیٹی فور ون ٹو 2901 سے بیٹی فور ون تھری تھاؤزن تک نہیں پاپا کوئی نام نہیں نکلا ہمارا آر یہ فور ون ملی پوتری نہیں پاپا ہمارا کوئی نام نہیں نکلا آر اس گوھری کی بچھی کا ہمیشہ ڈو دو چاہ چا لاکھ روپے کا نام نکلاتا ہے ہم رہ یتے ہیں ہمیشہ لکھ ہے پاپا ان کی اور کیا اکام کر پوتری پہلا انام چیک کر ایک پانچ کروڑ پیکا کس سیری سے نکلا ہے پاپا پہلا انام جو نکلا ہے وہ نکلا ہے سی سریز کا وہ ن دبل ڈی رو دو نائن فیف کیا کیا کئے پوتری دنیا تنت Antrag ایس ای سیریز کا ڈی رو ڈی رو ڈی رو ڈو ڈو نائن فیف تمہارا پانچ کروڑ پہ نیم کلا رہا پاپا کیا چاہہہہہہ ایک پایک nuestras اس بات تو ٹو اور ٹری لیکس کبھی نہیں نکلائینا اس لیے کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی میری نیت کو کیا ہوا ایکسپلین آپ نے تو کہا تھا کیا کہ میرا پانچ کروڑ کا انعام نکلائے تو سکندر اور اس کی بیٹی کو باہر فٹ پاپ پہ پھینک دوں گی بھائی وہ ہے ہی اسی قابل یہی تو وہ بات تھی جو خدا کو بہت بری لگی اور تم بھی تو شادی کر کے شیری سے پوری دنیا گھومنے جا رہے تھے تب غریب یاد نہیں آئے تمہیں غریب ہمیشہ غربت میں یاد آتے ہیں پیسہ آتے تو آدمی سب کی بھول جاتا ہے یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کسی نہ کسی کا تو انعام نکلا ہوگا اب رکھ لیں اس کو بابا سپرائز بانڈ کو دل تو چاہ رہا ہے جلا کے راک کر دوں انہیں کیا کریں گے یہ ایک بانڈ پچیس ہزار روپے کا ہے لاکھوں کیا ہی ہے اوپر کیا ہو رہا ہے میں سے فرشتے ہم پر ہس رہے ہوں گے اور کیا ارے میں سکندر کی بات کر رہی ہوں اس کا انعام نکلا کے نہیں ہاں ماما میں معلوم کر کے آتا ہوں ہاں اتنا لکی نہیں ہے وہ سکندر بندر پاپا اٹھئے نا کیا ہوگیا آپ کو یار یہ تو انعام کا سن کے بھیوشی ہوگئے کہیں انعام نام نکلے گا صدمے سے ان کا انتقال تو نہیں ہوگیا انتقال نہیں ہوئے یار اچھاٹو مجھے تھوڑا سا گلہ دوبارے دو ہے فہاد اوور مت ہو جب ان کا انعام نکلتا نہیں تو یہ بانڈ خریدتے کیوں ہے تمہارا انعام نکل آیا نا نہیں نکلا نا بہت اچھا ہوا لیکن میری ماما کا مز کم سکندر انکل کی طرح یوں بےوش تو نہیں ہوئی نا اے پاپا گوش آگیا اے شیری پتری اے شیری پتری اے شیری پتری سکندر انکل کیا ہو گیا اگر اس دفعہ انعام نہیں نکلا تو اگلی دفعہ نکل آئے گا انعام نہیں نکلا شیری تو مجھے لگتا ہے انکل اور یہ کھوتا ہمارے کار میں کیا کر رہا ہے ہی پاپا ہس رہا ہے اے پتری اے ایک برتبہ وہ خوبصورس ہی بات مجھے دوبارہ دہران کے سنا دے پاپا ہمارا نا پانچ کروڑ روپے کا انعام نکلا آیا ہے آہا پانچ کروڑ پانچ کروڑ پانچ کروڑ پانچ کروڑ اے 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 دیچو دیچو نا نیچے جا کے گھر پانچ پھات کہ ہوا کہ ہوا پھات کہ ہوا ہے میرے بیٹے کو تم نے میرے بیٹے کوFL ماں ڈالا اے اے ہے ابھی یہ صرف بھیہوش ہوا ہے مرا نہیں ہے salty ت nunca کرے تو ماں ڈالوں اس کو ڈالم انسان میرے بچے نے تمہارا کیا بکارا رہتا اے بے خوشی سے بھیہوش ہوگی ہے کیا میرا باند نکل آیا اوہ تیرا تو پتہ نہیں ہے گوری لیکن میرا باؤنڈ نکلایا ہے جی ایک لاکھا یا ٹو لیک کا اوہ نا والرہ کا نا ٹو لیک کا پورے پانچ کروڑ کا اوہ 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 ابھی بھی ہوشنا ہی اوہ ابھی تو پہلے تیرے ہوش اوڈانے ہیں جی پلیس بول دو جھوٹ بول رہے ہو تو نی نی ماما یہ سچ بول رہے ہیں ہم باکے لٹ گے ہم برباد ہو گئے ہم کیوں برباد ہوئے اوہ ویسے تیرا بیٹا یہ ہے نا گوری تُس سے زیادہ عقل مند ہے ارے تمہارا ہی نام نکلائے تو ہم کیا کریں اوہ یہ تو میں بتاؤں گا اب گوری کہ تُو نے کرنا کیا ہے اوہ چھو سیریوسلی تم بتاؤگے اوہ کیونکہ میں پانچ کروڑ کا مالک ہوں ہنگی اوہ جو چاہے کر سکتا ہوں ہماری گلی میں سارے کے سارے کروڑ پتی رہتے ہیں سمجھئے اوہ اب میں بھی کروڑ پتی ہو گیا ہوں اس محلے میں آپ صرف ایت فقیر نی رہ گئی ہے اور اسے میں نے اٹھا کہ باہر پھینک دینا ہے ہااھ اوہ یہہ آجیشن ہوگا لوا ٹھیکا اوہ 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 تم کیوں خوشی میں ڈھول پیچ رہے ہو غم میں ڈھول پیچ لیتے ہیں اوہ یہ ہے کہ کردی کھرابی پہ ہی آہ یہ ہے کہ کردی کھرابی پہ پاپا پاپا بس کر دیجئے کامر میں چھک پڑ جائے گیا پتری ہمارا پانچت کروڑ کا پرائز بول نکلے لگ رہے پتری واقعی پاپا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ مدناچے اپنا پڑ گی نا چھک پتری میں دوسرے بھر کو ہلکا ڈانس کر رہا تھا چھوڑی یہ ڈانس کو مجھے بتائی آپ کا پلان کیا ہے شادی کا پتری اور کیا کیا میرا مطلب ہے تیری شادی کا پتری تیری شادی کا پاپا میری شادی تو بہت کم پیسے میں ہو جائے گی باقی پیسے ہوگا آپ کیا کریں گے اے میں نے سوچ ہے پتری کہ میں یہ کار خرید رہوں گا پانچ کروڑ اوپے میں ہی گھر مل جائے گا اے نونی سے اس کی قیمت ملوم کر رہتے ہیں بس بس پاپا پھر تو آپ واقعی میں یہ کہہ سکے گی کہ ہماری حویلیاں تھیں ہمارے بنگلے تھے اے شریف پتری اے تھوڑا سا اور نا چلوں نہیں نہیں بابا بالکل نہیں پریز اے پتری اگر یہ میں نے گھر خرید لیا تو پھر میں کروں گا کیا ڈانس آہ 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 آج مجھے نا فل کریم والی کوفی بنا کے بلا میں ابھی لے کی آئی تمہیں کیا ہوا ہے شدید جلن اور بے حد حسن وہ کہتے ہیں نا محنت کر حسن نہ کر تمہارے پاپا نے کونسی محنت کی جو ان کا پرائز بارڈ نکل آیا اب تو نکل آیا ہے نا تو سڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں پورے محلے مکے ہولڈ آن میں پورے دنیا میں شور مچا دوں گا کیا شور مچا ہوگے ہاں کہ میں ایک کروڑ پتی انسان کا دما دنے والا ہوں ہاں یہ تم نے اکل کی بات کی ہے میں کیا کروں تمہارے پاپا کے انعام نکلنے کا سنگر میرا دل چاہ رہے کہ میں کہوں میں کہوں کہ کیا کہوں بتاؤ مجھے مارو مارو مجھے مارو میں پاگم مل جائے مارو مارو میں تمہیں کیوں مارو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اب تمہارے پاپا تمہاری شادی مجھ سے نہیں کریں گے کم از کم لیکن میں تو کروں گی نا تمہاری بات سنگے اب میں اپنے در کچھ جینے کا یہ ہلکہ ہلکہ سا جذبہ ایک آس محسوس کرنا ہو پتا ہے پاپا ان پیسوں کو کیا کریں گے اپنے ہونے والے دعباد کے عام کر دیں گے مزا بس ہی بلی کو خواب بلکہ بلے کو خواب میں چیچڑے یہ نو جی نہیں پاپا ان پیسوں سے یہ گھر خریدنے والے ہیں اچھا کیا فاہد فاہد تمہیں کیا ہو گیا ہیلو ماما فاہد کو کیا ہو گیا اچھانک کیا تمہیں کسی فیرون کی ممی نے کٹ لیا ہے سکتر انکل یہ گھر پانچ کروڑ میں خرید رہے ہیں وات کیا مطلب آپ مطلب خوب سمجھتی تو ہے وہ یہ بنگلہ کیسے خرید سکتا ہے پیسوں سے اگر مالی کے مکان یہ بنگلہ بیچے ہی نہیں تو پھر آج کل بنگلے کہا بکٹر خریدنے والے بھی کم ہیں وہ تو امریکہ بیٹھے وہ تو چاہے گا کہ ہی فوراں بک جائے اگر خرید بھی لیا تو کیا ہوگا یہ نہ پوچھیں پھر کیا ہوگا اس کے پاس پیسے ہیں نا لیکن زبان تو میرے پاس ہے نا اللہ جی سے پیسے دیتا ہے زبان بھی آئی جاتی ہے تو بتاؤ پھر ہم کیا کریں خودکشی خودکشی سے بہتر ہے قتل جو ہم سکندر کا کریں گے اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی سے شادی کر لینا پانچ کروڑ ہمارے پاس آ جائیں گے سافتی بات ہے ممہ یہ کیسا جینئس آئیڈیا ہے اچھا ویسے ویسے پوچھو جنرلی کہ بیٹی اپنے باپ کے قاتلوں سے اسے رشتے عام طور پر جوڑ لیتی ہے ارے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے باپ کو کس سے مارا ہے پورا پلان بتائیں کہ ہم نے مارنا کیسے آسکندر انکل کو سب سے آسان بات یہ ہے کہ جب شیری کھانا بنا رہی ہو تو ہم اس میں ذہن ملا دیں نا 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 وہ کھانا تو شیری بھی کھا سکتی ہے وہ مرگی تو سارا پلان فلو پھر ہم دونوں ایک کام کرتے اس کے مو پہ تکیہ رکھ کے اسے سانس گھوٹ کے مار دیتے ہیں ان کا مو بڑھا ہے تکیہ کی بھی جائے میٹریس سکنا پڑے گا لیکن یہ پلان ٹھیک ہے اوہ نونی اوہ مالک مکان سے بات کر یار اوہ نے 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 کرایا کم نہیں کڑھانا ہے جی اوہ اسے پوچھ کے وہ یہ بھنگلہ کتنے میں پیچنا ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اے اوہ تُو ہس رہے ہس لے ہس لے پتر اوہ جب تجھے یہ پتا چلا کے میرا پانچ کروڑ پہ کا پرائس مانڈ نکلے نا اوہ تا تیری بولٹی بند ہو جانی ہے ہوئی 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 نا ہوئی نا اوہ جا پانی پی پھر جا کے چال پھر مالک مکان سے پوچھے پوچھے پتا کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اوہ برنار بہت سے بنگلو ہے ہاں جی پاپا اگر بنگلے کی قیمت پہت کروڑ پہ سے زیادہ ہوئی تو اوہ تو کیا ہوا پتری اوہ ہم کو یہ اور بنگلہ خرید لیں گے چھوٹا ہے ہی لیکن گوری آنٹی اور فاہد کا کیا ہوگا اوہ یہ ہوگا کیا پتری وہ واپس اپنی اوقات میں آ جائیں گے مطلب وہ تا چامپڑی میں چڑے جائیں گے جہاں فاہد پیدا ہوا تھا پاپا یہ ساری افواہیں ہیں گوری آنٹی اور ان کے حزبند اچھے خاصے پیسے والے تھے اوہ میں ان کی اوقات بڑی اچھترا جانتا ہوں پتری اور یہ جو گوری کی ماں تھی نا اور یہ اچار بناتی تھی اور یہ جو گوری ہے نا یہ دکانوں پہ جائے جائے سپلائے کرتی تھی ہاں یہ تو اس میں کونسی بری بات ہے بھائی آپ بھی تو بسوں میں ٹوفیاں بیچا کرتے تھے نا اور یہ گوری سفی چوٹ بول رہی ہے پتری اور میں نے کبھی ٹوفیاں نہیں بیچیں ویسے پاپا لوگ پیسہ آ جانے کے بعد بلکل ایسی باتیں کرتے ہیں اوہ تو گوری کی باتوں پہ آ کے نا اوہ بلکل گوری جیسی ہوتی جا رہی ہے میں ابھی جا کے گوری کو نوٹس دے تو مکان خالی کرنے کا پاپا مگر آپ نے یہ مکان تو خرید ہے نہیں ابھی اے سمجھ لے پدری کہ یہ میں نے خرید لیا ہے ہی لہر ماما کسی سپیرے سے کوئی زہریلا سا سامپ لے کے وہ نہ سکندر نے گھر پہ چھوڑ دے ارے سکندر الٹا اس سامپ کو دس لے گا مطلب سامپ مر جائے گا سکندر سے زہریلا اور کیا ہوگا تو پھر میرا خیال ہے وہ موہ پہ میٹریس رکھ گیا سانس دبانے والا طریقہ وہی ٹھیک ہے آج رات ہی کارروائی ڈال دیتی اے 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 میرے تم دونوں کی ساری گفت کو اس پہ ریکارڈ کر لیے ہیں جی اب اگر تم لوگوں نے کوئی بھی حرکت کی نہ تو دوسر سے سیدھا جیل جاؤ گے ہیں جی کیوں آپ کے مرنے پر حکومت کیا انعام دے گی ارے حکومت نہ سہی اللہ ضرور ہمیں انعام دے گا ایک انسان کا قتل اے پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے ہے ہی تم لوگ سیدھا جیل میں جاؤ گے بلکہ سیدھا بھانسی پہ چڑھو گے ہے ہی بات سنے ماما کیوں نہ ہم ملکے سکدرگل کو ابھی اسی تک یہی بھی بھانسی لٹکا دے چھری سے نئے بات سنوں گا بعد میں ہم سیٹل کرنے کے چیزیں ہیں کیا مطلب اے مطلب یہ کہ اب یہ گھر میں خرید رہا ہوں لہٰذا اس گھر کا نیا مالک ہونے کے ناتے اے میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے رہنے کا کہیں اور بند عوض کرو نگلو یہاں سے ہم نے اس مکان پر قبضہ کر لیا ہے اب نکالے آپ ہمیں اس گھر سے اے پہلے وہ یہ مکان ذرا خرید لینے دو اے پھر دیکھو تمہارا سمان اٹھا کے باہر کیسے بھینکتا ہوں آنگی خبردہ جو تُو نے میرے سمان کو ہاتھ بھی لگایا ہو تو اے میں تو مالک ہوں کھڑے ہو کے دیکھوں گا میرے مزدور اٹھا اور یہ ہمیں باقی اگر کہہ رہے تو گھر سے نکال بھی دے گا ہمیں محلت چاہیے نیا مکان ڈھونڈنے کے لیے ٹائم لگے گا بہت سارا اور کسی بھی فٹ پاس پہ کیا درے ٹانگ لینا کار بن جائے گا تمہارا مجھے لگ رہے جیسے ہم لوگ زلت کی انتہا کے کافی قریب آگے ہیں اے فٹ پاس پہ رہنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور لوگ مفت میں کھانا دے جاتے ہیں کمبل دے جاتے ہیں ہر کیز مفت میں نہ کوئی بل دینا پڑتا ہے نہ کوئی ہی پکڑو اسے اس کا یہی خون چوز لیتے ہیں اے 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 بہاگ اے بہاگ اے پتری اے یہ دونوں ماں پیٹے ہیں نا اے مجھے ان کے ارادے نیک نہیں لگتے کیوں وہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں اے نہیں پتری اے یہ دونوں مجھے مارنا چاہتے ہیں پاپا آپ بھی نا فضول میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اے ابھی ابھی پتری پاپا فہد اور گوری انٹی سے چوہا تو مارا جاتا نہیں ہے وہ ایک انسان کیسے ماریں گے پاپا کسی انسان کو مارنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا پاپا میں نے ان کی ساری باتیں اپنے موبیل میں ریکارڈ کرنی ہے اگر مجھے کچھ ہوا نہ پاپا تو پولس کو آسانی سے یہ ثبوت دے سکتی ہے اللہ نہ کرے پاپا آپ کو کچھ ہو یہ پیسہ بڑی صالب چیز ہے اسے حاصل کرنے کے لیے نا انسان درندہ بن جاتے درندہ وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ وہ بھی میرے ہوتے ہوئے شاپاش کی ہوئی نا بات میری پتری ارے بس آپ ان کی ٹینشن چھوڑ دیجی پتری اب میں نا سٹیٹ بینک جا رہا ہوں انامی پونڈ کی رقب لینے کے لیے کیا پیسے کیش ملیں گے کیش ملیں گے پاپا میں چلوں آپ کے ساتھ اوہی نا ہی پتری اوہی نا ہی پتری اور پنچ پنچ ہزار کے نوٹوں کی تھا دیا جو ہے نا اوہی اپنی اس جے پھر لوں گا اچھی طرح سے آپ کو یہ شاپر لے جائیں باپا کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ شاپر میں کپڑے ہیں یا پیسے ہیں اوہی باپا کیا دبردستہ ایڈیا دیا پتری ہے چل پھر مجھے ایک نا گاڑے لنگ کا شاپر بیگ لانکے دے جی اور سن نیچے والوں کے سامنے تمہیں تذکرانی کرنا اور یہ کہیں مجھے ڈاکو ہی نہ پڑھوا دے نہیں ہی باپا میں کچھ نہیں بولوں گی ان سے ہاں شاپاش ہے شاپاش ہے ارے وار کیا بنا رہے ہو تمہارے پاپا کو دینے کے لئے زہر بنا رہا ہوں واہ واہ وہ 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 شیری یہ نہیں کہ تم بھی اپنے پاپا سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہو جی نہیں پاپا ہے میرے وہ اللہ میں عونے لبی زندگی دے تاکہ میں بھی بوڑا ہو جاؤں تم بھی بوڑی ہو جاؤں اور ہم یوں بوڑے بوڑے کچن میں سی طرح ساری زندگی چوری چھپے ملتے رہے ارے پاپا بڑے خوشام دیئے تم لوگ ذرا سے خوشامت کرتے نا وہ تم دونوں کو مفت میں اس گھر میں رہنے کی پرمیشن دے رہتے شیری تم ہر اکلمندی والی بات جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بات کیوں بتاتی ہو ابھی بھی پانی سر سے گزرا نہیں ہے کیا ابھی بھی تمہارے پاپا خوشامت کرنے سے باز آ جائیں گے ہاں ابھی کون سن انہیں یہ گھر خرید لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا وہ میری خوشامت کرنے سے خوش ہو جائیں گے نہیں ماما تو مرنے کے بعد بھی سکندر انکل کی خوشامت نہیں کریں گی تو پھر تم دونے کو فون کر ہی لو کس لیے کیوں کہ پاپا نے تو تم دونوں کو اس گھر سے نکال دینا ہے کیا مسیبت ہے اسی لیے اسی لیے میں سکندر انکل کو قتل ہی کر دینا چاہتا ہوں کبھی کسی کو قتل ہوتے میں دیکھا بھی ہے تمہارے لاوہ میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا شیری میں نے قتل کیا ہے ہاں تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے قتل کیا تم نے کیسا فاہد بتمیزی کرنے کی نہیں ہو رہی تھوڑی سی کرنے دو تھوڑی بتمیزی کی فاہد اچھا سوائے خوشامت کرنے کے اب کوئی راستہ نہیں ہے ایک دفعہ میرے سکول میں خوشامت اور چاپلوسی کا مقابلہ ہوا تھا اور تم تو فیل ہوئے ہوگے میں فرسٹ آیا تھا اور ایمانداری کا بھی مقابلہ کریا تھا اس میں بھی تم فرسٹی آیا ہوگے نہیں اس میں میں فیل ہو گیا تھا تو کہاں چلے گی فاہد تمہاری یہ خوشامت اور چاپلوسی کہاں شیری میں تنہیں اب دکھاتا سب سے پہلے میں ماما کی خوشامت کروں گا اور اس کے بعد ہم دونے مل کے تمہارے پاپا کی خوشامت کریں گے اور پھر تم میری خوشامت کرنا ہمارا خوش ہو جاؤں گا خات لگا کے مارنا چاہیے اس کو تو ماما مرنے مارنے کا پروگرام کینسل کیوں تم شیری سے مل کر آرہے ہو سیریسلی شرم نہیں آئی تمہیں نہیں وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے سمجھے وہ دشمن کی بیٹی ہمیں اس گھر سے دربدر نہیں کرنا چاہتی what do you mean سیریسلی شیری ہی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم ایسے ہی باہے دوے اسی قدر اکل گئی تھوڑی سی خوشامت کر لیں گے تو وہ ہمیں اس گھر سے نہیں نکال لیں گے خوشامت انگوری پیسے میں نے ساری زندگی آپ کو اپنے سے بڑے لوگوں کی شدید خوشامت اور چھوٹوں کو زلین کرتے ہوئے دیکھا تو ہے میں تو چاپلوسی میں ویسے ہی بہت مچھور ہوں لوگ دور دور سے نا مجھ سے کلاسز لینے آتے تھے اور چاپلوسی بس ہم آپ نے کہنا یہ کہ آپ نے سکندر انگل کو اپنی چاپلوسی کے جال اور چکنجے میں قید کر لینا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا ییس وہ ہے کہاں وہ پانچ کروڑ پہ اٹھانے بینگے پانچ کروڑ کیش سونا تو یہی ماما اور کتنا مزہ آئے گا کہ وہ اپنے پانچ کروڑ میں سے آپ کی چاپلوسی کی بنا سے دھائی کروڑ آپ کو دے دیں گے خیر اب اتنا بھی نہیں ہو سکتا تم پھر کتنا ہو سکتا ہے وہ ہمیں صرف اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور بغیر کرائے کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میں سے کرائیاں ماف کروالوں ان سے پچھتر ہزار جب ہمیں بچیں گے تو اس میں اپنا بہت بڑا بزنس کروں گا پچھتر ہزار سے کونسا بزنس ہوتا ہے ایک دکان کرائے پہ لے لوں گا تو پھر کیا دکان کو چاٹو گے بیٹھ کے اس میں ہم لوگوں کو چاپلوسی اور خوش آمد کی عالی تعلیم اتا کریں گے یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا ادار ہوگا شریفانہ جرانگی پہلی ایک انسٹیوٹ ہوگی جہاں پہ ہم دس ملک لوڑ پہ کسی انکیبیٹر سے بھی لے سکیں گے اس کے امیت بھی بنائیں گے ریلیکس 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 وہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا ماما یاد رکھیں چاپلوسی اور خوش آمد کی کا بہتری نمونہ آپ نے ظاہر کرنا ہے اری چکری مت کرو پاپا رام سنگھ پاپا رام سنگھ پاپا رام سنگھ پاپا رام سنگھ کیا ہوگیا سمالو خود کو پلیز مجھ سے تو انکل کی یہ حالوں دیکھی نہیں جاری پاپا آپ کو کیا ہوا ہے آپ بتاتے کیوں بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے آپ کو پاپا پاپا پانی پانی دو اسے پانی انکل آپ کے لئے میرا لہو حاضر لہو پیئیں گے پلیز فاہد اس وقت صرف پانی لا دو پیز شور پاہد پلیز پانی لے کیا ہو میرا دل بیٹھا جا رہا تھا میں نے فاہد سے کہا بھی فاہد سکندر کو اکیلے من جانے دینا کچھ ہو سکتا ہے پاپا بتائیں نا آپ کا ایکسرنٹ ہو رہی ہو گیا آنکر آنکر یہ پانی بھی ہے پلیز میرا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں پلیز بولو نا پاپا بتائیے تو صحیح کیا ہوئے آپ کو اے میں سیدھا بینک گیا ہوں اے میں نے ڈکڑڑ کے پوتری نمے نوے نوٹوں کی گھٹیاں آہا ہوں اپنی جے بام میں پڑی ہیں ایدھر پڑی ہیں ایدھر پڑی ہے اے میں نے رکشہ لیا رکشہ میں بیٹھا ہوں ستہارہ تھا پتری جیسے ہی چاہو کر کراوس کیا رہ پتری جار مشٹڑے واتر سائکلوں پہا اے گھری اے انہوں نے مجھے بڑا ٹھو 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 ٹھے جنہوں نے مجھے تنہا تھا جہاں جہاں میں نے پیسے تنہے تھے انہوں نے وہاں سے نکالے مجھے سرک میں نمہ پایا اور نہ سکے پدری فٹے مو نہیں بیٹا دور فٹے مو ہنگی